دلشسپ مرک اسرائیل کے بارے میں ہماری ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم مشرق وسطہ میں واقعے اس چھوٹی لیکن اہم قوم کی تاریخ اور ثقافت کے ذریعے ایک سفر کریں گے اپنی قدیم جڑوں سے لے کر جدید ایجادات تک اسرائیل کی ایک بھرپور اور پیچیدہ تاریخ ہے جو یقینی طور پر دلشسپ اور متاثر کن ہے ہم مرک کے نشانات اور پرکشش مقامات کے ساتھ ساتھ اس کے لوگوں اور رسوم و رواج کو تلاش کریں گے تو آرام سے بیٹھیں آرام کریں اور اسرائیل کے بہت سے اجائبات دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آئیے شروع کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکراب نہیں کیا ہے تو برا کرم اس طرح کی مزید سفری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول اسرائیل مشرق وستی میں واقعے ایک چھوٹا سا ملک ہے جو بہرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں آرڈن اور جنوب مغرب میں مصر ہے اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 9.3 ملین افراد پر مشتمل ہے سرکاری زبانِ عربی اور عبرانی ہے اسرائیل کی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے یہ خطہ پوری تاریخ میں مختلف لوگوں نے آباد کیا ہے جن میں بنی اسرائیل، یونانی، رومی اور عثمانی شامل ہیں انیس سو صدی کے آخر اور بیس سو صدی کے آوائل میں یہودی تاریکین وطن نے اس علاقے میں منتقل ہونا شروع کر دیا جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو خطے پر حکومت کرنے کا منڈیٹ دیا تھا ایک ہزار نو سو سیتالیس میں اقوام متحدہ نے منڈیٹ کو الہدہ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا یہودی برادری نے اس منصوبے کو قبول کیا لیکن عرب ریاستوں نے اسے مسترد کر دیا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئے اسرائیل فتح یاب ہوا اور ایک ہزار نو سو عوطالیس میں اس نے یہودی ریاست کے طور پر اپنی آزادی کا اعلان کیا اس کی وجہ سے بہت سے فلسطینی بے گھر ہوئے جو پڑوسی ممالک میں پناہ گزین بن گئے اپنے قیام کے بعد سے اسرائیل کو اپنے عرب ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسلسل تنازات کا سامنا ہے ان تنازات میں سے سب سے اہم میں ایک ہزار نو سو سو سٹھ کی چھے روزہ جنگ شامل ہے جس میں اسرائیل نے مصر آرڈن اور شام کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی تھی اور ایک ہزار نو سو تہتر کی یوم کا پور جن جس میں اسرائیل کو ابتدام حفاظت سے روک دیا گیا تھا لیکن آخر کار وفاتے بن کر ابرا ان تنازات کے باوجود اسرائیل ایک مستحکم اور خوشحال جمہوریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے ٹیکنالوجی اور اخترہ پر مضبوط توجہ کے ساتھ اس کی معیشت انتہائی ترقی آفتہ ہے یہ ایک اہم سیاحتی مقام بھی ہے جو اپنے تاریخی اور مذہبی مقامات کے ساتھ ساتھ اپنے ساحلوں اور متحرک ثقافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے تاہم فلسطینیوں کے ساتھ تنازو حل نہیں ہو سکا ہے اور خطے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں بستیاں تعمیر کر رکھی ہیں جو وہ علاقے ہیں جن پر فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے حصے کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں یہ بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں اور ان کی تعمیر امن کے عمل میں ایک بڑا تنازہ رہا ہے خالیہ برسوں میں امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے اور تنازو کے حل تک پہنچنے کے لیے کچھ کوششیں ہوئی ہیں تاہم پیش رفت سست رہی ہے اور صورتحال ابھی تک حل طلب نہیں ہے خطے کا مستقبل ابھی غیر یقینی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے آخر میں اسرائیل مشرق وسطہ میں ایک چھوٹا لیکن اہم ملک ہے جس کی تاریخ، ثقافت اور معیشت بہت زیادہ ہے اپنے عرب پروسیوں کے ساتھ جاری تنازات کے باوجود یہ ایک مستحکم اور خوشحال جمہوریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے خطے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ مستقبل میں دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لازمی فوجی خدمات ہیں اسرائیل دنیا کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے یروشلم جو تین ہزار سال پہلے کا ہے اسرائیل میں دنیا میں فیقہ سب سے زیادہ اجائب گھر ہے اسرائیل پانی کے تحفظ اور ری سائیکلنگ میں سرے فہرست ہے فضلے کے پانی کو پینے کے پانی میں تبدیل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل میں دنیا کے تمام ممالک میں کالج کی ڈگری رکھنے والے شہریوں کی فیصد سب سے زیادہ ہے مشرق وستی میں اسرائیل واحد مرک ہے جہاں کمیونٹی کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور طل عبیب کو دنیا کے سب سے زیادہ ہم جنس پرستوں کے لیے دوستانہ شہروں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے اسرائیل میں فیکس سٹارٹ اپ کمپنیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور شمالی امریکہ سے باہر نیسڈک کی فہرست میں دوسری سب سے زیادہ کمپنیاں ہیں اسرائیل دنیا کا واحد مرک ہے جس نے جنگ زدہ اور معاشی طور پر بدحال ممالک سے ایک لاکھ سے زائد تارکین وطن کو بچایا اور انہیں محفوظ مقام پر لیا اسرائیل بہرہ مردار کا گھر ہے جو زمین کا سب سے نچلا نقطہ اور دنیا کا سب سے نمکین پانی ہے اسرائیل اپنے لذیذ کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے جو مشرق وستہ اور بہرہ روم کے زائقوں کو یکجا کرتا ہے اسرائیلی سلاد اور فالفیل سب سے زیادہ مقبول پکوان ہے اسرائیلی لڑکوں کی طرح اسرائیلی لڑکیوں کو بھی اٹھارہ سال کی عمر سے دو سال تک فوج میں خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے اسرائیل میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور لڑکیاں عام طور پر سکول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں بہت سے لوگ عالی تعلیم اور کریئر کے حصول کے لیے جا رہے ہیں بہت سی اسرائیلی لڑکیاں کھیلوں اور بیرونی سرگرمیوں جیسے کے ہائیکن اور سومنگ میں شامل ہیں اسرائیلی لڑکیوں کی پرورش خود مختار اور خود کفیل ہونے کی جاتی ہے اور ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد اور خواہشات کو آگے بڑھائیں اسرائیل کی ثقافت متنوے ہے اور لڑکیاں بہت سے مختلف پس منظر سے آتی ہیں جن میں یہودی، عرب اور ڈروز کمیونٹیز شامل ہیں اسرائیل میں حقوق نسوہ کی ایک مضبوط تحریک ہے اور اسرائیل میں خواتین نے سنفی مساوات کے حوالے سے نمائع ترقی حاصل کی ہے اسرائیل ٹیکنالوجی اور اخترہ میں ایک رہنما ہے اور بہت سی اسرائیلی لڑکیاں ان شبوں میں کریئر بنانے میں دلچسپی رکھتی ہیں اسرائیل بہت سے مذہبی اور تاریخی مقامات کا گھر ہے اور لڑکیاں اکثر چھوٹی عمر سے ہی ان کا شکار ہو جاتی ہیں اسرائیل ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی ایک بھرپور اور متنوے ثقافت ہے جس میں سال بھر بہت سے تہوار اور تقریبات ہوتی ہے اسرائیلی لڑکیوں کو اپنے ملک اور اس کی تاریخ پر فخر ہے اور وہ اکثر قومی شناخت کا مضبوط احساس رکھتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے اسرائیل کے بارے میں اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے یہ ملک تاریخ، ثقافت اور جدت سے مالا مال ہے اسرائیل کے پاس قدیم نشانیوں سے لے کر جدید ترقی تک بہت کچھ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو اس حیرت انگیز مرک کی پیشکش کا مزا چکھایا ہے اگر آپ کو کبھی بھی اسرائیل کا دورہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اس کی بھرپور سفارش کرتے ہیں اس کے لذیذ کھانے سے لے کر اس کی متحرک ثقافت تک آپ کو ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوگا دیکھنے کے لئے شکریہ اور ہم آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھنے کی امید کرتے ہیں